سب سے پہلے تمہیں بہت بہت شکر گزار مو جناب فضلت مارد علی جناب علی دوال بہب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور آپ کی شرکت سکتی ہے آپ کی شخصیت تاریف مہتاز نہیں آپ نے اپنی کاریش ایلی کا لوگہ پوری دنیا میں بنوایا ہے اور جس طرح کے لئے آپ ملک کی خدمات کر رہے ہیں میں تمہیں ستا ہوں کہ اللہ اللہ ایسی شخصیت ہمارے ملک میں تا قیامت تک قائم و دہائم لگے ہیں اور تمام جتنے مذہبی رہنوما دھرم گروہ یا ترشیف نائیں ہمارے بنانے پہ میں تمام لوگوں کا شکریہ دہ کرتا ہوں وقت کی تھوڑی شورٹلیج میں ساپ کے باس قائم بہت کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ بولیں اس سے زیادہ ساپ کو ہم سنیں آپ کی گائیڈلائنز ہمیں ملے ہم دھرم گروہ ہیں ادھیارمی گروہ ہیں کہلاتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں میں کچھ سے کچھ دنوں سے دیکھوے میں آیا ہے کہ دھرم کے نام پہ ادھرم ہو رہا ہے انسان دھرم کے کام کم کر رہا ہے ادھرم جازہ کر رہا ہے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہمارا وشواس پروت چکا ہے اس وشواس کو کیسے قائم و دائم رکھیں جو ہمارے ملک کی گنگا جمنی تحریب ہے ہماری ملک کی ایکتہ اور اکھنٹہ تو کیسے قائم و دائم رکھیں اسی مقصد کو لے کر کہ آج ہم نے یہ شروعات ہماری اورن ڈیسو بھی تجارہ کی کانسل کی جانی سے ڈیلی سے کریے جس میں تمام دیکھ رہے ہیں آپ تمام مذہب کے لوگ یہاں تکیف لائیں میں سب کا شکر گزار ہوں اور یہ شروعات ہے یہ اینڈنگ نہیں ہے انشاءاللہ و تعالی اس کو ہم پورے ملک میں ہر اسکیٹ میں اور ہر شہر میں کریں گے کیونکہ وقت کی ضرورت ہے جو ریڈکلزم کی طرف ہمارے یوہ بڑھ رہا ہے ہمارے عام ناغرک بڑھ رہا ہے اور یہ کام دھرم گروہوں سے بہتر کوئی نہیں کرتا کیونکہ ہندوستان ایک دھارمی ملک ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہر دھرم گروہ سے جڑا رہتا ہے اور ہر دھرم گروہ کے انویای لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں تو اگر دھارمی کسکلوں سے اور دھرم گروہ اس کے اندر اپنا آگے بڑھتر کے یوگدان دیں تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں اپیکٹیو ہوگا کراؤن لیول پر اب وقت کنڈم کرنے کا نئی رہا ہے ہم ہر کوئی گھٹنا ہوتی ہے کچھ بھی کام ہوتا ہے کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو ہم کنڈم کرتے ہیں کنڈم کا وقت نہیں ہے اب ہے کچھ کر کے دکھانے کا اب ہمیں گراؤن پر جا کر کام کرنا پڑے گا کنڈمینیشن سے کام نہیں چلے گا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ جسی ریڈیگل پورسیز ریڈیگل اورگنائیزیشنز یہاں پر ہندوستان میں اپنے پیر پسار چکی اور ہمارے ملک کی امن و امان کی بزا کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر کمان کیسے کری جائے ان پر بینٹ کیا جائے ان کو کنٹرول کیا جائے قانون کے تحرم کی خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے چاہے وہ ریڈیگل اورگنائیشن کسی بھی مرضہ سے تعلق ہوتی ہو موجودہ دور میں جو نام آرہا ہے پی ایس آئی کا چاہے وہ ہوں ہم چاہتے ہیں اگر ان کے خلاف ایویڈنس ہیں تو سٹرکلی بینٹ اور ہم دھرمگرو ایک بیڑا اٹھائیں ایک اہد کریں کہ ہم اس ملک کو نہ تو بڑھنے دیں گے اور نہ ہی ان ریڈیگل کورسی سے آگے جھگنے دیں گے اسی مقصد کو لے کے ہم نے آپ تمام لوگوں کو یہاں بلایا ہے آپ کے خیالات جانے کی کوشش کریں گے ہم لوگ ہم چاہتے ہیں پیشلی جو کچھ ہو چکا ہے اس پہ نہ جائیں ہم آگے ہمارے ملک کی ایک تا فرنسہ کے لیے امن و امان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ سب لوگوں کا یوکدان کی ضرورت ہے آپ سب لوگوں کی سجاہو کی ضرورت ہے عجیر ڈوالتا کبلہ ہمارے بیج میں موجود ہیں آپ جیسے سکسیت جب ہمارے بیج میں موجود ہیں تو ہمارا حوصلہ اور بڑھتا ہے اور آج آپ کے بیٹھنے دیں آپ ہمیں سمجھتا ہوں تمام لوگوں کا حوصلہ پڑا ہوگا دیکھئے اگر ہم لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے ہم کب تک دھرم کے نام پر لڑتے رہیں گے ہندو مسلمان سکر حسائی آج ہزاروں سالوں سے اس ملک کی گنگا جنگی تحریب رہی ہے پھر جو پولوں کا گلدستہ ہندوستان کا تھا جس میں ہر طرح کے پول تھے اس پول کو توڑنے کی کوشش کی جارہی ہے خراب کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اس کی خشبو کو ختم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ہم نے ایک شروعات کری ہے کہ ہندوستان جس طرح کے ہر طرح کے پولوں کا گلدستہ کی طرح ہر مذہب کے لوگوں کو ہر مذہب کو اپنی آگوش میں تمائے بیٹھا ہوا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ملکنگ کے مادیم سے آپ لوگوں کے سامنے اس گلدستے کو پیش کرنے کی کوشش کریے کہ دیکھیں آپ تمام مذہب کے لوگ ہم کیسے پیٹھے ہیں انتشار پسند تنظیم میں کچھ بھی کر لیں ہم لوگ کوٹنے والے نہیں اور جھکنے والے نہیں ہم کے خلاف کام کریں گے سوپیز نے ہمیشہ ان لوگوں کے سوپیوں ہمیشہ ان لوگوں خلاف پڑھوں کے کام کیا ہے میں بارگاہ غری نواز سے میں غری نواز کے اولاد کی احساس سے میں تمام لوگوں سے آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اور انڈیس سوپی سجانشن کونسی کے شیئرمن کی احساس سے پھر کرتا ہوں ہمارا ساتھ دیں کنڈین سے کام نہیں چلے گا ہمیں گراؤنٹ میں لے کر کام کرنا پڑے گا اور چاہے ہمیں دھرگرد دھانی دھانی جانا پڑے ہم لوگوں کو جاگروپ کریں گے اس کی لئے اوینس پروڈرام چلائیں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم قبلہ عجید دوال صاحب کو سنیں کیونکہ آپ کے وقت کی بہت کمی ہیں آپ کے خیالات آپ کی ایڈوائز ہمیں آگے کا مارک زدین تہہ کرنے میں بہت ایوپی ہوگی شامل صاحبیت ہوگی اور آپ کے خیالات میں سمجھنا ہم سب متاثر ہوں گے اور ہمارے لئے ایک ویلیوی بیل سوٹ ہمیں سننے کو ملے گی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا All India صوفی سجاج نشین کانسل کے صدر عزت معاف جناب نصر الدین چستی صاحب یہاں پر الگ الگ جرگاہوں خارخان سے آئے گے شہر جگہ نشین لوگ دھرم گرو لوگ یہاں پر جو بیٹے ہیں بھنی بھنی دھرموں کے اور یہاں پر باشی جتنے بھی لوگ شرکت کر رہے ہیں اس اجلاس میں ان سب کو میں اپنا سلام کہتا ہوں میرا بہت بہت پڑھا میں بہت شکر گزار ہوں صوفی کانسل کا اور آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس آج کی میٹنگ کے اندر شرکت کرنے کا دعوت نیامہ دیا مجھے یہاں گھنے کا ایک وقت موسر کر رہا ہے کل ہی مجھے بتایا گیا کہ آج یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور میں نے سوچا کہ یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے یہاں پر ہمارے بہت ہی عظیم شکشت کسی بخواہ ہیں کسی بھرک رہے ہیں یہاں پر مولانا سید سلمان نمی صاحب مولانا کلو جاوید صاحب اسے میرا کافی پرانا اور مجھے تعلق آتے ہیں اور آپ لوگوں میں سے اکثر کئی لوگوں کے ساتھ میرا کافی دنوں سے کافی لوگوں سے میری پرچے بھی ہے مولانا شیخ آسگر علی صاحب امام امار الیاس صاحب شاید عبدالقادر قادری وحید پشا صاحب آچار لوکیش منی جی پرامجیت سنگ جی منجیت سنگ جی محمد محمد لیشور شری پراجیانان جی محمد لیشور شریف پراجیانان جی چماتے جی جی سوامی چکرپانے جی پادر ڈاکر امدی توماس صاحب باہد آچاری یشید پھنسو جی شری پشپ دنس جی آٹ آف لیوینگ سے پرامجیت سنگ جی تو مولانا سید مہید دین اشارتی صاحب مولانا سید حسن منحن صاحب مولانا امیر رشدی صاحب میں نے ابھی ہمارے شاہز آنس جنام سوی دین چی صاحب کو شنا انہوں نے ایک بہت ہی چند شبدوں میں اس کی اہمیت اس کی ضرورت اور اس کی سامیق تک دنیا دنیا کے اندر میں ایک عجیب ماحول کنفلٹ کا ماحول پیدا ہونا ہے اگر ہمیں اس ماحول کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے دیش کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنی چیزوں کے لیے اس چیز کو کہ ہم اسے محفوظ رکھیں ہماری ایک جہتی برقرار رہے ہم ایک ششک ملک کی طرح آگے بڑھیں پچھلے چند سالوں میں جس طرح سے اور جس رفتار سے دیش ترقی کر رہا ہے اور اس رفتار سے جو ترقی ہے اس کا جو لاب ہوگا وہ ہر مذہب کا ہر دھرم کا ہر ہر ہندوستانی کو اس سے لاب ہوگا اس سے فائدہ ہوگا لیکن کئی اناثر کئی فورس اس طرح کی بھی ایک نیگٹی بیزم کا مہار بنانا کی کوشش کرتے ہیں جس سے دیش کی پرگتی میں بیدھا پڑتی رکاوٹ پڑتی چند لوگ جو دھرم کے نام پر یا کسی اور بیچار دھارہ کے نام پر ہنسا کا جو لوگوں کے اندر ویمنیس سے پیدا کرنے کا لوگوں کے اندر میں کنفرٹ کرنے کا کرتے ہیں اس کا پروہ پورے دیش پر ہوتا ہے دیش کے اندر بھی ہوتا ہے اور دیش کے باہر بھی ہوتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ماترہ میں لوگ آپ جیسے لوگ شاید اپنی آواز کو اتنا بلند نہیں کرتے جیسے ہونا چاہیے تو ایک چھوٹے چند آنا سر کی آواز لگتا ہے کہ یہ شاید ہندوستان کے آواز اور اگر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے تو جیسے کہ شاگر نشیر صاحب نے بہلکل درست فرمایا کہ ہم لوگوں کو ایک موک سپیکٹیٹر کی ترہے ایک چپچاپ سہنے والے سپیکٹیٹر کی ترہے رہنے ہو کر اور اپنے اندر اگر کچھ غلط پہمیاں ہیں تو ان کو دور کرنا پڑے گا اگر کچھ لوگوں کے بیچ میں کچھ غلطیاں ہیں تو ان کو صدھار نہ پڑے گا ہمیں اپنے پیغام کو گھر گھر لے جانا پڑے گا ہر بچے کو ہر بزرگ کو ہر خواتین کو سماج کی ہر طبقے کو یہ محسوس کرانا پڑے گا کہ وہ دل سے چیز کو محسوس کرے کہ ہمارا ایک ملک ہے جس ہمیں فقر ہے جہاں پر ہر دھرم فتندرتہ سے اپنی دھرم کو پوز کر سکتا ہے جہاں پر بیوند دھرم سیکروں ورشوں سے یہاں پر سکتا اس دیش کی ترکیو اس دیش کو آگے بڑھانے میں ان سب کا بہت بڑھا چیز دھر میرے ایک عزیز دوست ہیں انہ نے مجھے یہ باتایا تھا کس پہلے کہ ہندوستان کے پولیٹیکل سنس میں جہاد بڑھ کب شروع کب اس پولیٹیکل سنس کے اندر دوستان کب ہندوستان کے کچھ علیماؤں نے چھے علیماؤں نے جاکر ایک پرویزنل سرکار بنائی اکسائل اور اس کی پوری گوہمینٹ بڑھ ایک پرائے مینیسٹر تھا هم مینیسٹر تھا دیگر مینیسٹر تھا اور ساری علیماؤں نے ملکر اس پریزیلنٹ تھا وہ را جا مہندر پال سنگھ کو بنا جا یعنی جہاد تو تھا جہاد تھا برائی کے خلاف انعائی کے خلاف بدیشی اس کے خلاف لیکن جہاد کا مطلب یہ نہیں تھا یہ کسی دھرم کے خلاف تھا سب دھرم کے سبھی لوگ انہوں نے ہمارے دیش کے لئے قربانیاں دی ہیں اس کے بڑھانے میں یہ خور کیا ہے تو اس پرکار کا ایک تہذیب کے ہم وارث ہیں ہمیں فقر ہے اپنے ان نظروں پر جنہوں نے کہ ہمیں ایک اس پرکار کی سوچ ایک اس پرکار کی ہسپریئی اس پرکتہ وہ دیا ہے جس کو خوش لوگ غلط ہیں یا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس محول کو صحیح کرنے کی ذمہ داری تو ہم سب کی پر ہے لیکن ہم جب بھی کسی کام کو پرتے ہیں تو اس کے لئے دو جوہ کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو ہماری نیت اور ارادی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ہماری قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے پاس میں وہ کپیسٹی بھی ہونا چاہیے اور وہ انٹینشن بھی ہونا چاہیے شاید انٹینشن تو کروڑوں لگتا ہے جو آپ کے مرید ہیں آپ کے فالورت ہیں لیکن کپیبیلٹی سب کی نہیں ہے آپ سب سے ادھک سکشم لوگ ہیں آپ سب سے ادھک آپ لوگوں میں وہ قوت ہے اور یہ آج سے نہیں سایتوں سالوں سے ہمارے دھرم گریوں نے ہمارے سنتوں نے سوفی سنتوں کی اتنی بڑی ٹھڈیشن ہے سوفیزم کی اس دیش کے اندر میں جو شاید دنیا کے اسلامی ورڈ کے اندر میں اتنی بڑی اور اتنا کنٹریبوشن انٹیلیکچول تریکی سے دیکھیں مذہبی تریکی سے دیکھیں انٹیلیکچول تریکی سے دیکھیں اتنی بڑی ان کی کنٹریبوشن ہندوستان میں دیکھتے ہیں اس لئے آپ کے ذمہ داریہیں بہت بڑھ جاتی ہیں آپ پرونٹ نہیں کر سکتا کچھ ویسٹڈ انٹرس کو کچھ لوگ جن کے نہیں سوار کریں وہ سماج کے اندر میں برائیاں پیدا کریں سماج کے اندر میں توڑ پور کریں سماج کے اندر میں لوگوں کو کھڑکائیں اور دیش کو کمدور کریں دیش کے بھوشک و اندھتار میں ترے ہم آج کی لڑائی اپنے لئے کم لڑ رہے ہیں ہماری آنے والی نسلوں کے لئے جاڑا لڑ رہے ہیں ہم ان کو کیسا ہندوستان دیکھیں ہم نے ایک ہندوستان بیپیت کیا ہے جو شوشلی کلچولی سیولی جنشلی بہت عظیم تھا چاہے وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کبھی ہندوستان کا یہ تھا لیکن سیولی جیشنلی اور یہ دیش ہمیشہ ایک بڑی آزاد خود کا دیشہ ہے اور بڑی اس کے اندر میں ایک اگزتی اور ایک گو رہی ہے ہمیں اس کو برقرار ہی نہیں کرنا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اس کو اور محبت کرنا ہے اور آپ سب لوگ آپ لوگوں کے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مری ہیں آپ لوگوں کو ماننے والے آپ لوگوں کو فروسہ کرنے والے جن کے آپ رہنمائی کر سکتے ہیں آپ نے وہ قابلیت دی ہے اور آپ کا انٹینشیب بھی بہت دی ہے لیکن میرے کھانچے دو چیزوں کے اوپر نہ بل جانا چاہتا ہوں ایک تو آپ نے سنگھٹھن سکتے ہیں آپ لوگوں کو مل کر کام کرنا چاہیے اور اس کو ملنے کے لیے اس کے اس کامپریہنسیو نیس کے لیے آپ سبھی لوگوں کو سبھی مسلم کو اور مسلم کے ساتھ ساتھ باقی دھرم گروہ یہاں پر ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہمارے بود بھی ہیں سبھی دھرموں کے یہاں پر ہو ہیں اور جو نہیں بھی ہیں ان تک بھی ہم کو پہنچنا ہے اور ان کو بھی اس کے اندر میں ہمیں شامل کرنا ہے یہ دیش کے پنن نرمان کی یہ دیش کے اندر ایک انقلاب لانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر لوگوں کے اندر میں یہ ایک ززمہ پیدا کیا جائے وہ ایموشن پیدا کیا جائے کہ ہم کسی کو بھی اپنے دیش کی اکھنڈتا اپنے دیش کی یونٹی اپنے دیش کی ایک جہتی اس کو کوپرووائز نہیں ہوتے گا ہمارے بھائیس سمجھائی کے بھی یہاں پر واہے ہیں میں ہمتہ بہت خیرم کرتا ہوں پسرم کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس کام میں کریں گے تو ایک بات سنگتھن کی سنگتھن کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک کسی انسٹیوشن کے طریقے سے ایک پلین اور ایک سٹیٹیک سنس کے اندر میں ایک دیش کے اندر میں اس مضبوطی کو کیسے پڑھائے جائے اور ہر آخری بھارتی کے دل کے اندر میں یہ حوصلہ اور یہ وشواش پیدا کیا جائے کہ یہاں ہر ہندوستانی محکوس ہے ہر ایک کی جان مال عزت سب کچھ جو ہے ایک اندرستانی کوئی کہیں پر بھی آ چاہے کی تو سارے اندرستانی اس کی رکشہ ترے کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ میں آنگے ہم سب لوگوں کو ایک ہو کرنا ہے ہم سب لوگ ایک جہاد میں ہیں اگر ہم دوبیں گے تو ساتھ دوبیں گے اور ہمارا بیڑا اگر پار ہوگا تو ساتھ ہی ہوگا we will sail together we will sink together ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر دیش کو نقصان ہوگا تو اسے کسی کی بھلائی ہوگا دیش اگر آرتک روپ سے کمزور ہو دیش ملیٹرلی کمزور ہو دیش آنترک سرکشہ کی حساب سے کمزور ہو دیش سائنس اور ٹیکنالوجی میں پر چڑ جائے تو اس کا جو ہے نقصان ہم سب کو ہوگا اور ہماری آنے والی نسلوں میں ان سب کی اچھا ہوگی تو آپ لوگوں میں وہ بھروسہ بھی ہے وہ کامیت بھی ہے آپ لوگوں کے اوپر لوگوں کا وشواش بھی ہے اب آپ لوگوں کے اندر میں ایک اس کی شکتی ہے میں بہت شکر گزار ہوں آل انڈیا سوفی سجدہ نشلن کانسل کا کہ انہوں نے ایک محل کی ہے خاص طور سے ہمارے بہت ہی کابل اور بہت ہی یوہ اور کرمت اور ہونہار سید نسیر الدین چشتی صاحب کا جنہوں نے اس نے پہل کی ہے اور بھی جتنے لوگ یہاں پر شکر کرتے ہیں میں آپ سب لوگوں کو بہت بہت سلام اور آپ لوگوں کو خیر مضم کرتا ہوں اور میں چاہتا تو تھا کہ میں سب کو سنوں شاید اتنا وقت میرے پاس آج نہیں ہے لیکن انشاءاللہ یہ تو ابتداء ہے اس کے بعد بھی ہمارے پاس میں کئی موقع ہوں گے اور اس کو اگر آپ لوگوں سے گٹھٹ کریں گے تو مجھے آپ کے ساتھ جڑنے میں یہ میرا مجھے ایک فقر بھی ہوگا یہ میرا صحباح بھی ہوگا کہ میں آپ لوگ کے ساتھے مل کر اس دیش کے لیے ہم دیش باشیوں میں سے کوئی بھی گٹھی کے دوارہ ایسا کوئی کاریے نہیں ہونا چاہیے جس کا کھامیازہ سماج کو اور دیش کو بھگتنا پڑے میں یہی نیویدن کرنا چاہوں گا کہ دھرم ہمیں جوڑنا سکھاتا ہے توڑنا نہیں سکھاتا دھرم کے اکشتر میں ہنسا گرنا بھائے اور نفرت کا کوئی استان ہو ہی نہیں سکتا ایسے کے اندر میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیویدن کرنا چاہوں گا چسی ساتھ کو بھی کہ جب ہم دیکھتے ہیں راج نیتک منچ پر ہمارے دیش میں کبھی انڈیا کے نام سے کبھی یوپیے کے نام سے ویوین انیکہ انیک دل مل کر کے پانچ دس پندرہ ورس تک ساتھ میں سرکار چلا سکتے ہیں تو بھلا ہم سبھی درموں کے درمگرو ساتھ میں مل کے کام چونہ نہیں کر سکتے ہیں آج اس بات کی بہت جرورت ہے اور میں سمجھتا ہو ہم سبھی اپنے اپنے دھرم کا ایمانداری پوروک پالن کریں کنٹو دوسرے دھرموں کا بھی آدر اور ثمان کریں ہمارا دیش انیکتہ میں ایکتہ اس کی مولک وشیشتہ ہے ساروہ دھرم سدوہ اس کا مول منتر ہے بہولتا وادی سنسکتی ہمارے دیش کی خوبی ہے ایسے کے اندر اس سنسکتی کے سنڈکشن اور اور میں یہ بھی نیویزن کرنا چاہوں گا جہن دھرم کی اور سے این سا بیسٹو بھارتی سنسٹار بھارتی سینڈر کا فاؤنڈر پریزیلینڈ ہونے کے ناتے میں آپ کو وشواق دلاتا ہوں کہ جیسے ڈووال صاحب نے کہا کہ آج تو کھیول شروعات ہے آنے والے دنوں میں بلکہ میں تو ان کی اپسٹری میں نیویزن کرنا چاہوں گا ہمارے یہاں پر ایک راشتی ایکتہ پریشت ہوا کرتی تھی جو آج نشکریس ہی ہیں اور وہ بہت بڑی اتنی کیوں ہوں نہیں آنے والے سمیں کے اندر آپ کے مارک درسن میں سبھی ڈیش واسیوں کے پرتنیدتو کرتے ہوگا ایک ایسا منچ بنے جس سے کی کبھی کہیں پر بھی پساد ہو پرساسن اپنا کام کرے فائر بیگیر اپنا کام کرے پولیس اپنا کام کرے کین تو یہ سانٹی دو تو سسارت کو مٹھانے کے لیے سب سے آگے آئے میں سمجھتا ہوں ایسا ہوا تو نشکریس روپ سے کیونکہ بندیوں دھرم سے بھی پہلے ہمارا راشتہ ہے اور میں تو عجید ڈووال ساتھ کی اپسکتی میں میڈیا کے بندیوں سے بھی نیویزن کرنا چاہوں گا کہ میڈیا کے منچ پر بھی آپ جو بھی ڈیویٹ کریں آپ جوڑنے والوں کو آپ جو ہیں جو سماج میں سمرشتہ پیدا کرتے ہیں جو ایتہ رکھنکہ کی بات کرتے ہیں جو ادھار باتی ہیں جو سمن میں باتی ہیں انہیں منچ دیجئے توڑنے والے ایسے بھارکیوں کو مٹ بٹھائیے اُتھے دیش کا نقصان ہوتا ہے تی آر پی دیش سے بڑھ کرتے نہیں ہو سکتی یہ میں جرور نیویزن کرنا چاہوں گا انہی سبتوں کے ساتھ آؤ مل کر بیٹھیں آپس میں بات کریں آؤ مل کر بیٹھیں آپس میں بات کریں چار قدم ہی سہی چلنے کا ساتھ کریں نیو تو دوری سے دوری بردی جائے گی کبھی تو ہم خود سے خود کی ملاقات کریں اوہ ارہا السلام علیکم ورحمت اللہ میں روا کرتا ہوں آپ کے لئے سلام کی ہم کی شانتی بسم اللہ محمد الرحیم اللہ کے نام سے رشوال کے نام سے لارڈ کے نام سے گوڑ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربانی کرتا ہے بہن فرما کرائیت میں بھنکوں پر فضل فرماتا ہے الحمدللہ ورعالمین تمام کالیت اللہ کے لئے ہیں عشوت کے لئے ہیں لارڈ کے لئے اور گارڈ کے لئے ہیں والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین محمد وآلہ وصحبی اجمعین درود و سلام ہو وہ ساتھ اکرامی پر جس کو پوری دنیا کے لئے تمام انسانوں کے لئے رحمت طرح کے لئے ہیں اور جس کو پوری دنیا کے لئے ہیں تمام انسانوں کے لئے ہیں سرات دیا جائے یا ایوہ الناس اینا خرقناكم من دھکر وقوصا و جعلناكم شعوب و طبر خلال تحارکو اند اکرامكم عند اللہ اکرامكم ان اللہ علیم خبیم لئے انسانو حمدلکم سب کو ایک مرس سے اور تورس سے پیدا کیا اور دوکلی پاندانوں اور پریواروں میں تم کو اس لیے رکھتا تاکہ تم نے بودھر کو پہچانو کسی کو زلیل من کرو کسی کو حقیر من کرو تو ہر وہ انسان کو اپنے مالک سے عشور سے اللہ سے گھٹا ہے اس کا لحاظ کرتا ہے وہ سب چلادہ کی عزت کے لائے اے بھائیو جتنے بھی گھرم ہیں جتنے بھی مذہب ہیں یہ سب جذب عشور کی گھرم بھولاتے ہیں اور جتنے بھی پیدا کر دنیا میں آئے رحمت کے لئے اور سلامتی کے لئے اور ہم پاتنے کے لئے آئے اور دنیا میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سب کو یعنی پیغام کیا کہ امن اور عاشقی اور محبت سے دینہ سیکھو اور یاد رکھو کہ تم سب کا خاندان ایک ہے تمہارے باپاپ ایک ہے آدم اور حبا سے تم پیدا ہوئے تمہارا خاندان وہاں ہمارا مالک ایک ہے پیدا کرنے والا ایک ہے جس جنے والا ایک ہے وہ اللہ ہے وہ اشور ہے رام جی اسی کے لئے آئے کہ شنگی نے یہ نہیں بتایا دنیا میں جتے دی میسنجر آئے پروپٹس آئے ان کا یہی سبق پر کہے انسانوں پہلے انسانیہ سیکھو جو انسان نہیں وہ ہندو نہیں مسلمان نہیں وہ سکھ نہیں وہ خود نہیں انسان کی ضرورت ہے اس کے بعد پر مذہب کا گمبر آتا ہے انسان ہے جو مذہب کا انتخاب کرتا ہے لوگوں اس کوٹ میں بھائی چاہیے کہ پیغام کو آہم پڑھ رہا ہے انہیں یاد رکھو کہ حضرت سید محمدین چشتی حسید کی رنگتل آلے ہیں کہ اس ملک کے ہر انسان پہ احسان ہے انہوں نے اس ملک میں اجمیر شریف نے جس طرح سے حمل و شانتی اور محبت کا پیغام دیا اور انتے دستگرحات پر ان کو ہو یا مسلمان ہو کسی بھی مذہب سے دالوں پر رکھتے ہو سب حاضر ہوتے تھے وہ سب کی زیافت فرماتے تھے سب کو سینے سے لگاتے تھے انہوں نے اس ملک میں انہوں نے اس ملک میں محبت کا پیغام دیا انہوں نے اس ملک میں انسانیت کا پیغام دیا انہوں نے اس ملک میں بھرابری کا پیغام دیا میں بہت مبارک بات دیتا ہوں حضرت دیوان شاہد سید بیدو دامیدین دعوت بارکاتوں کو اور ان کے فرزن تھے حضرت سید نصیر الدین چشتی کو اور مبارک بات دیتا ہوں حضرت خادری صاحب کو آج آپ نے جو پروگرام کیا ہے ایسے پروگراموں کی ملک کے چپے چپے پر ضرورت ہے اس ملک میں یاد رہ دیئے اس ملک میں تشدد نہیں چلے گا حیوانیت نہیں چلے گی اس ملک میں قتل و پتال کا سلسلہ نہیں چلے گا اس ملک میں بھائیچارہ چلے گا براملی چلے گی محبت چلے گی یہاں عشور نے جو کچھ بتایا ہے اس پر عمل ہوگا اور پروفٹ نے جو بتایا رامجی نے جو سمپ دیا رامجی نے جو سمپ دیا وہ دنبو میں جو سمپ دیا رمو نالک میں جو سمپ دیا اللہ کے نیت بندے تھے جو سمپ بلوں نے دیا تو سمپ معام کر رہا ہے جس دن چشتیت اور نقشبندیت اور قادریت اور سہروردیت کا قابلہ چلے گا تو یاد رہ کی ہے اندوستان کا ہر مدرسہ ہر تندیم ہر جماعت اگر سید اکنید دین چشتی سے جوئی ہوئی ہے اگر اکنید دین اوڑیات سے جوئی ہوئی ہے جدر اگر اکنید دین چشتی رحمت اللہ علیہ بتائیں گے لاہر ہے جو ان کی کتابیں بتاتی ہیں ان کے مذہبین بتاتے ہیں ملک مدھر چلے گا اور ضرورت ہے کہ اجمال شریف سے یہ پیغام پوری دنیا میں دیا جائے اندوستان کے چپے چپے تک یہ پیغام پہنچے اس میں کوئی شک کو چھوڑا جائے گا کہ صوفیان کے مشائق ہیں لڑکہ کے ذمہ داروں نے اور اس کے سلسلے کے علم برداروں نے جس ملک میں جو محبت کی ہے جو پیرے دنیا ہے جو بھائی چارہ دیا ہے اس کی پوری مثال نہیں ہے آج یہاں اس سٹیج پر مختلف مظہر پہ نمائندہ بیٹھے ہوئے میرے قدید میں بل مذہب پہ نمائندہ بیٹھے ہیں کہیں ہندو مذہب اور صرف مذہب پہ نمائندہ بیٹھے ہیں میں ان کو خدا کی قسم کھاتا رکھتے اپنے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں میرے خندان کا فقط سمجھتا ہوں میں اس کا قائم نہیں ہوگی دسکرمینیشن ہو میں اس کا قائم ہو جو پیغام صوفی سنتوں نے دیا ہے جو اللہ کے پیغام بروں نے دیا ہے جو مالک کو نشور چاہتا ہے اس کی زمین پر عمل ہو شانتی ہو راہت ہو آفیت ہو کسی پر ظلم جائے ظالم کا ہاتھ پکڑایا ہے مظلوم کی مدد کیا ہے وہی بھی ظالم ہو وہ ہندو ہو یا سب ہو یا عیسائی ہو یا مسلم ہو کسی بھی ظلم کرنے والے کو ظلم نہیں کرتے دیا جائے گا اور ہر مظلوم کی مدد کی گائے گی اور یہ صدا چشتی خانداد سے لگی تھی لک رہی ہے مبارک و سید نظیر الدین چشتی کو آپ یہ جس قافلے کو لے کر چل رہے ہیں اور عزیز دو مالکی باشا اللہ ایک ایسی سخصیت کے مالک ہیں کہ ان کو دور کے لوگ بھی لانتے ہیں تڑیب کے لوگ بھی لانتے ہیں اور ان کے مختلف مضاہب کے لوگ ان پر اعتمار کرتے ہیں ان کو اللہ نے زبان بھی دی ہے کہ یہ ہندی بھی جانتے ہیں اور سرسکر بھی اور انگریزی بھی اور اردو بھی اور فرسی بھی بہت سی زبانوں کو جانتے ہیں اور سب سے نادا یہ دلوں کی زبان بڑھ لیتے ہیں اور یہ جواب کو دھاک لیتے ہیں اس لیے عزیز دو مالک صاحب سے کہو گا کہ اگر افتانستان میں انیس سو پندرہ میں ہندوستان کی حکومت راجہ مہندر پرطاف سنگھ جی کی تیازت میں قائم ہوئی تھی تو آج بھر ہمارا کافنہ لیت چلے گا اور آس پاس کے سارے ممالک کے درمیان ہم محبت کو باتیں گے اگر افتان ہو یا ایران ہو یا تاجکستان ہو یا اوزبیستان ہو ان سب کو جوڑنے کا ہم کام کریں گے پہلے بھی ہندوستان نے ان کو پڑھایا اور ہندوستان کے پیغام کو سنا گیا آج اس دور میں دوبارہ ہندوستان کا پیغام ہم پوری دنیا میں رکھنے ہیں مہدوستان ہمین نے کمی ہے مکترس 2 منٹ میں آپ ہی پاس دے جاری ہیں ساکتے جانے ہیں اس میں ہم لاسٹ میں کے رزمیشن بھی بات کریں گے مونجوزہ دور میں جو حلا چل رہے ہیں ایک تو یہ ستن پر جزہ میں جو نالے静 رہے ہیں یہ ہمیں دکرر کرنا ہوگا یا ہمارے نموق کے نہیں ہیں یہ کسی مذہب کے نہیں ہے جو یہ نالے لگاتا ہے وہ ملک کے دسمن ہے مزہب کا دسمن ہے موام اس کے علاوہ یہ پہلی چرکو آج میں ہے اور اس کو اسطحان درم پلچھیں گے کہ کسی وقت میں ہمیں گے کہ آپ کو موضوعی بھی بہت سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا ایک ایک موضوعی کی موضوعی ہے جب مبارکو عصرہ پلنے والتوارک؛ دنیا ہم نے جانسی طرح کی بھی ہے اسی طرح کے پہلے کی آج کے بعد سجدہ نشین اور اس آن میرا کون سی مسجدہ نشین خوان ہے میں نے ان کو دردائی دیتے ہیں اخیر میں حکومت کی اور دنیای پاکیوں کی اور شخصیات کی جو زمداریاں ہیں بار بار لوگ آئی جاتی ہیں ہر جد سے و کامتر کے لوگ رائے جاتی ہیں میں نے اس میں ایک بات یہ ارزتی ہے کہ ہمارے تھرم که کہاں ہے سارو بھی لوگ کہاں ہے اور کہ دھرم کے نام اُلڑ رہے ہیں یا کہیں بھی کوئی بھی انسان جو آدھرمی ہے دھرم کو نہیں مانتا اس کے لئے بھی آپ کا فریضہ کھان گیا ہے جس کو آپ نے اللہ سے حضر رہا تھا اور اللہ نے یہ بتایا تھا کہ آپ ایک ہی ماباک کی سندان ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ ہی جلدہ شان و رم آپ کو پیدا کیا ہے اور سب کو پیدا کیا ہے اس نے کسی کے اندر تخریق نہیں کیا پیدا کرنے میں تو قرآن مریم میں بھی خلق کو منظر معاہدہ اس رشتے کو باردہ مالکہ عبید کی محمدین میں نے پانچھے دکھا پہائے ہیں شادی کے اپن معاہدے ہیں ہر جگہ میں نے یہی کہا کہ مسلمانوں سے خاص اور اللہ سے کرنے کی رشتہ داری معاہدہ کی بات نہیں گئی ہے یعنی مسلمان کا ذکر معاہدہ لیکن دوسری جگہ دوسری ہی آیت میں جس کو بار بار پہا جاتا ہے ساری انسانی براغنی کو میں نے اس وقت مجھے خاصی آ جائے گی میں سولہ دن سلسل لیمار تھا اور خاصی مطلعہ میں بتانے کیسے آواز چل رہی ہے لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے وہاں بڑا کہ یہ دو خلالوں کی استداری اچھ قائم نہیں ہوئی ہے یہ ساری انسانی تراغنی کی اور اس رشتے کو دل انچان سے روکے انچان دماغا کر کے اس کے احبارت کرنے کی یہاں ہاں تو پیوان پانا جا رہا ہے اللہ ہاں یاد دلا رہا ہے میں مخیر میں جیسا کہ ہمارے اچھ ساتھ نے آس کیا ہے میں بات ہتم کرتے ہیں ہر طرح کی خاص طور پر دے جو انگیز تاریب کا ہندو ربی بھائی چارے کا اور میں نے ترین تقریروں میں کہا ہے کہ باز ایسے کہ مسلمان ایک طرح سے تہیر نظر نہیں آئے ہیں سارے ہندو بھائی کھڑے ہیں انگیزوں کی لڑائی بیل میں کام نہیں کس کے میں نے دیکھیں گے اور مشرا کامدان والیاں بہت مجھول ہیں اور کس طریقے سے جان کرتے ہیں کہ تمہوں نے جان بچائی دی انگیزوں سے میں تو یہاں تک کھلتا ہوں کہ انگیز 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 کیا ہے جیسے آج کچھ لوگ انگیز بھائی پیدا کرتے ہیں انسانیت کی توریب کرتے ہیں وہ کچھ انگیز کرتے ہیں سارے انگیز میں ایسے لارے نہیں ہوسکتے تھے تو اپنا حقیقت یہ ہے کہ ہاں خیر و شر کی لڑائی ہے تو اس لڑائی کو بھائی میں پونیانوں پر لڑنا ہے انسانیت کی توریانوں پر لڑنا ہے اگر ہم نے کہیں گئے کبھی ہم لڑائی میں رہے ہیں کسی طرحیں کچھ انگیز ہیں ابھی تو خیر نہیں رہا ہوں ملت کے نام پر دھرم کے نام پر ہم بھی کوئی کر رہے ہیں کیوں یہ تحریک کرنا ہے جو کام حکومتوں کا ہے دھر انگیزوں کے جو کام ہے وہ انسانیت کا محبت کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے یقین ہے کہ سجدہ نشید نسیل الدین صاحب علی جناب کی خیالت میں اور سید دلالالدین ساکھ کی مجھے اسی وقت سے یقین تھا میں کوئی پتہ سے بھاگ کر کے آیا تھا جب اپنے آجویر میں بھلایا تھا جب اپنی علیؐ میں بھلایا تھا میں پہنچتے نہیں پہنچتے تھا لیکن میرا ایک محقر وقت وہاں پہنچا تھا اور ایک سندیش دیا تھا اور خات اور مطالعہ میں ان کی چیستی رہن سندال ہے اور تمام انبیاء اور سوکیاء علماء اور محتفین اور خاص طور پر اہلِ حدیث میں محتفین میں جو چودہ صدیوں میں کی تلے فطریں آئے ہیں ان فطروں کے کبھی بھی انہوں نے ملوپس نہ ہونے کی تاکیت کی تھی اور صلیت کا حدیثیت کے ایک بہرام ہے کہ صالحی انسانیت کے بہت احسان ہیں اور جو صالح ہیں انلہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایتے اور یہاں کو کہت رہے کے اگرام تک پہنچائے ہم محتفین ہیں کہ ان سب کو محبت کا انسانیت کا بہرام ہو جائیں گے ہمارے دیش کی یہی نہیں ہے مجھے رہے ہیں تب سے سگھ رہے ہیں ماندین کہ سب سے سمجھوں période ساں کا نیا کم